اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ ویورز آج میں آپ کے ساتھ بیسٹ ہینڈز اینڈ فیٹ وائٹنگ کریمز کا ریویو کرنے والی ہوں ان کا آپ کو بتاؤں گی کون سی کریم ہینڈز کے لیے بیسٹ ہے ان کی پرائزز کیا ہے اور مارکٹ میں ان کی کیا ویلیو ہے مطلب کتنی یوز ہوتی ہے ویورز سب سے پہلے میں کے ساتھ شیئر کروں گی ڈرما شائن کو یہ بہت زیادہ یوز ہونے والی فیر لکھ دیتا ہے اس کی جو پرائز ہے وہ 350 ہے آپ کو سکین پر مینشن ہو رہی ہوگی ویورز اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی ڈرما شائن کا جو بلیچ ہے ہینڈز اینڈ فیٹ وائٹنگ بلیچ یہ بھی بہت اچھے سے ورک کرتی ہے آپ کی سکین پر انسٹنٹ ڈرلٹ کے لیے آپ اس بلیچ کو یوز کر سکتے ہیں آپ کو مینکور پیڈکور کروانے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور اس کی جو ایک پرڈکٹ ہے وہ 350 کی آئے گی اچھے ارزلٹ ہوتا ہے اور بہت اچھی کوالٹی کی یہ کریم ہوتی ہے ویورز اس کو آپ نے سوچ سمجھ کر لینا ہے کیونکہ اس کی ایک کاربن کوپی بھی مارکٹ میں آئی ہوئی ہے جو فیک ہے تو آپ نے اس میں ڈیفرنس اس طرح سے کرنا ہے جو ریل کریم ہے اس کی ڈبیوں پر اے بی سی صحیح طرح سے انگلیش لکھی ہوئی ہے اور جو فیک ہے اس پر مطلب بلکل بس ٹریس کی ہوئی ہے انگلیش صحیح طرح سے کھلیر نہیں لکھی ہوئی تو بقاعدہ میں آپ کو سکین پر دکھا رہی ہوں آپ کو نظر آ رہا ہوگا آپ اس کو اچھی طرح سے ڈیفرنس کر لیں آپ نے فیک پرڈکٹ نہیں لینی آپ نے ریل پرڈکٹ ہی لینی ہے اس کو یوز کرنا ہے انشاءال آپ کو اس کا بہت اچھا ارزلٹ ملنے والا ہے تو نیکس میں ہم ڈسکس کریں گے وینس سوفٹ اینڈ گلو ہینڈ اینڈ فیٹ لوشن کو اس کا بہت اچھا ارزلٹ ہوتا ہے اس کو بھی آپ اپنی روٹین میں ایڈ کر سکتے ہیں وہ سوفٹ لی آپ کی سکین کو کیور کرتی ہے اور اس کو سوفٹ اور گلوئنگ لکھ دیتی ہے اس کی پرائس بھی اس لوشن کی پرائس بھی آپ کو سکین پر شو ہو رہی ہوگی تو نیکس میں ہم اس کو سکر یہ ہے کوکا بٹر کا وائٹ اینڈ ایون ہینڈ کریم یہ آپ کی سکین کو وائٹنگ لکھ بھی دیتا ہے انٹی ایجنگ کے لیے سے بھی آپ کی سکین کو رکھتا ہے اور ہینڈ کے لیے بہت اچھا مسترائزل ہے ایون یہ آپ کی سکین کو سورج کی شوہوں سے بھی پروٹیکٹ کرتا ہے اس میں سنسکرین بھی ایڈ ہے اس کی پرائس بھی آپ کو سکین پر شو ہو رہی ہوگی اس کا بھی کافی اچھا زلٹ ہوتا ہے یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کو اپنے ایون اینڈ وائٹ ہینڈ کریم کے نام سے پرچیس کرنا ہے اسی کمپنی کا ایک اور بھی لوشن ہے وہ بھی ہاتھوں کے لیے والا جو ہے کوکا بٹر فورمولا یہ فوٹ میجکل کریم ہے یہ بھی ہینڈ کے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہوتی ہے اس میں وائٹ آمین ای بہت زیادہ قوارنٹی میں ہے لیکن اس میں سنسکرین نہیں ایڈ اس کی پرائس اس سے تھوڑی سی کم ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں یہ بھی آپ کے ہاتھوں کو مسترائز کرتا ہے ریف اور ڈرائی سکین کو کیور کرتا ہے اور بہت ہی اچھا اس کا بھی رزلٹ ہوتا ہے سعید گنی کی پروڈکٹس کو سعید گنی کا یہ جو لوشن ہے مطلب ایزہ کریم ہی اس کو یوز کرتے ہیں یہ جو کریم ہے اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ ہے تو اس کی پرائس بھی بلکل بھی زیادہ نہیں ہے تین سو چالیس ہے بہت ہی اس کا اچھا رزلٹ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ٹو پروڈکٹس آتی ہیں مطلب فیک بھی ایک اچھلی ہوئی ہے اور ایک ریال بھی تو اس میں آپ نے خود دیفرنس کرنا ہے کہ آپ نے ریال پروڈکٹ ہی لینی ہے فیک نہیں لینی اگر ریال لی تو اس میں بہت اچھا آپ کو رزلٹ ملے گا اس کا انشاءاللہ ایک ہفتے میں ہی تو اگر فیک ہوا تو پھر تو نہ ہی سمجھئے تو نیکس میں آپ کے ساتھ دسکس کروں گی ایولائن کوسمیٹکس کا جو وائٹ پریسٹیج فورڈی ہے وائٹنی ہینس کریم ہے اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ ہوتا ہے لیکن یہ جو ایولائن کی پروڈکٹس ہوتی ہیں یہ آپ کی سکین کو ہیلتھی تو رکھتی ہیں لیکن انسٹنٹ رزلٹ نہیں دیتی بہت سلولی سلولی آپ کی سکین کو رزلٹ دیتی ہیں تو یہ آپ نے خود ہی آپ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو یہ والا چاہیے یہ بہت ہی مائلڈ قسم کے پروڈکٹس ہوتی ہیں جو کہ آپ کی سکین کو بلکل بھی نقصان نہیں پہنچاتی کسی قسم کا تو نیکسٹ میں میں ڈسکس کروں گی ہینڈ اینڈ فوٹ کریم کو اس کا بھی بہت اچھا رزلٹ میں نے سنا ہے میں نے بھی اس کو یوز نہیں کیا اور اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ آپ کی سکین کو موسٹرائز رکھتی ہے اور سکین کو سوفٹ رکھتی ہے لیکن یہ آپ کے ہاتھوں کو بہت زیادہ گوڑا نہیں کریں گی مطلب گوڑے نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ آپ کی سکین مینج رہتی ہے سوفٹ رہتی ہے اور سمودھ رہتی ہے اس لوشن سے تو اب نیکسٹ میں میں ڈسکس کروں گی آپ کے ساتھ دوکٹر رائشیل کی پروڈکس کو یہ والا جو ہینڈ اینڈ فیڈ وائٹننگ کریم ہے یہ بھی اس کا بھی کافی اچھا رزلٹ ہے اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کی پرائز بھی آپ کو سکین پر مینشن ہو رہی ہوگی نیکسٹ میں آپ کے ساتھ دسکس کروں گی کریزما ہینڈ اینڈ فیڈ وائٹننگ سکرپ کو اس کو ہم کریم نہیں کہہ سکتے یہ ایدہ سکرپ بھی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر ریت ٹائپ کا کچھ ذرات پارٹیکلز ہوتے ہیں جو آپ کی سکین کو تھوڑا سی ڈیٹیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو وائزلین ٹائپ کی ہوتی ہے اور آپ اس کو ایدہ سکرپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کے ریگولر یوز سے آپ کی سکین کافی اچھی ہو جاتی ہے اور آپ کے ہینڈز کافی سمودھ اور وینٹرز کے لیے یہ بہت بیسٹ ہے اس کو سپیچلی اگر آپ نے یوز کرنا ہے تو وینٹرز میں ہی یوز کریں سمرز میں ہی یوز نہیں کریں کیونکہ یہ وائزلین ٹائپ کی کریم ہوتی ہے اور آپ کی سکین کو رفنس سے اور ریرنس سے بچاتی ہے اور سکین کو کیور بھی کرتی ہے تو نیکسٹ میں ڈسکس کریں گے ہم ہینڈز اینڈ فوٹس کریم کو جو کہ ہے لوفٹی کی لوفٹی کا برینڈ بھی کافی اچھا برینڈ ہے تو اس کی پرائز بھی آپ کو منشن ہو رہی ہوگی اس کو بھی آپ ٹرائے کر سکتے ہیں تو ایک اور کریم ہے جو کہ ہے آئینہ کلاسک ہینڈ اینڈ فوٹ کریم تو اس کا بھی کافی اچھا دلٹ ہوتا ہے میں نے سنا ہے اور اس کی پرائز بھی آپ سکین پر منشن ہو رہے ہوں گے اس کو بھی آپ ایزا وائٹننگ کے اس کریم کو بھی یوز کر سکتے ہیں بلکہ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ آئینہ کلاسک ہینڈ اینڈ فوٹ کریم کو اور سید گنی کی جو ہینڈ وائٹنگ کریم ہے ان دونوں کو وائٹنگ کریم دونوں کو ملا کر ایک فورمولا تیار کر لیتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں اس سے کافی اچھا دلٹ آپ کے ہاتھوں کا آتا ہے ٹھیک ہے سعید گنی کی کریم اور ایک ہینڈ فوٹ کریم یہ والی آئینہ ہے اب ہم میں آتی ہوں ویزلین کی لوشن کی طرف یہ اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گی کون سا لوشن اس کا کیسا افیکٹ ہوتا ہے اور وہ کتنا چھوتا ہے جو ویزلین کی لوشن سب کا بہت اچھا دلٹ ہوتا ہے لیکن جو سپیشلی آپ نے اگر ہینڈ کیلئے یوز کرنا ہے تو یہ یہ والا جو لائٹ پنک ہوتا ہے لوشن یہ وائٹ لنگ کیلئے یوز کیا جاتا ہے اور جو کوکا بٹر ہوتا ہے یہ سکن پر گلو لانے کیلئے یوز کیا جاتا ہے اور جو انٹینسیو کیئر ہوتا ہے یہ والا آپ کی سکن کو ڈیپ موسٹرائز کرتا ہے اور یہ جو وائٹ والا ہوتا ہے یہ بھی سکن کو موسٹرائز کرنے کیلئے اور ہیل کرنے کیلئے بہت اچھا ہوتا ہے اور ایک پنک ہوتا ہے جو اندر سے بھی پنک ہوتا ہے اس کا بہت اچھا دل ہوتا ہے فیس کے لیے اس کو آپ فیس پر یوز کریں تو زیادہ بہتر ہوگا اس میں مطلب یہ آپ کی سکین میں اس میں سن بلوک بھی آئیڈ ہوتا ہے سپیشلی جو ویترین کا پنک والا لوشن ہے جس میں یووی لائٹننگ مطلب یہ آپ کی سکین کو ٹین ہونے سے بھی بچاتا ہے اور سپیشلی فیس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے سپیشلی چوکلیٹ والا لوشن ہوتا ہے سپیشلی چوکلیٹ والا بھی ہاتھوں کے لیے بہت اچھا ہے اور پنک والا بھی جو وائٹ والا ہے وہ بہت زیادہ اویلی سا ہو جاتا ہے تو اگر آپ کے ہاتھ بہت زیادہ رف ہیں تو آپ اس کو یوز کریں پھر آپ کو کافی اچھا دلٹ ملے گا اس کا تو نیکس میں میں آپ کے ساتھ دسکس کروں گی جو ہوتا ہے نیویا کے لوشن اور ہڈی لوشن ہے یہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے یہ بھی سکین کو بہت اچھا ریپیئر کرتا ہے بہت زیادہ ایلی نہیں ہوتا ہی نہیں یہ ہینڈز کے لیے بیسٹ تو یہ آپ ہینڈز کے لیے اور یہ بہت بھی بیش weadiy timeline اس ہینڈز کی پڑکتہ ہے将کلیہ یہ بھی سکین کیلئے بہت بیلیویلون Destructока کے لیے اسے بہت اچھا ہی نہیں ہمیں لائک ہوتےnies ہوتا ہے جبک ہوتا ہوتا ہے تو بیورس یہ تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو لائک سٹر کیجئے گا اور آپ اگر فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہی ہیں اور آپ میری ویڈیو سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجئے گا ساتھ میں گھنٹی دبانا مت بھولئے گا تو ملتے ہیں پھر اگلی اچھی سی ویڈیو میں دبتہ کے لیے اللہ حافظ